اسلام علیکم وزیر اعظم ہاؤس میں آج پھر ملقات ہوئی ہے آرمی چیف دی تھے شباہ شریف دی تھے انہوں نے کانج کہے شباہ شریف نے نو مئی اگو آسم منیر نے بھی کہا نو مئی اچھا جی دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں تھوڑا سا یہ ہوئے 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 یہ جنابی علی یہ تھوڑے سے ہیں امریکی نمک امریکی بادام یہ سارجی بہت ٹیسٹی ہیں ان کا آپ دیکھ رہے ہیں نا کلر بہت ٹیسٹی ہیں ریالی اتنا ٹیسٹی ہیں کہ بہت ہی ٹیسٹی ہیں اور ساتھ یہ کیک رس ہے آپ کو جو مجھے پسند ہے تو اسی بادام کھانا پسند کرو گے یا کیک رس ایک چیز میں نو دے ہو ایک چیز تسی لبو تو اے جناب آگئی تو آڑی پسندیدہ گھومتی چاہے مریم نواز کو کامیاب کرائے اور نو مئی کو سزا دلوائے یہ آگئی ہے یہ ٹھیک ہے سر یہ کہ ایتھے رکھے اے لو ٹھیک ہے یہ اے بادام کھا کے دیکھنے بسم اللہ بہت مزے کا یہ بھنا ہوا بادام ہوتا ہے یہ امریکہ سے گفٹ آیا ہے محمد خان صاحب میرے دوست ہیں وہ لائے تھے تو بہت سپیشل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی گھومتی چاہے میں بڑی مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں اور بڑی ریلیکسنگ موڈ میں ہوتی ہیں جیسے میں یہ بیڈ پہ بیٹھا ہوں بڑا ریلیکس ہو کے ٹائم کیے ویسے تاڑا کسے یوٹیوکل پوچھلو نا ٹائم کیے وہ کو گالنگ کر دے اچھا جی جناب گال شروع کرنے ہاں سیاسی گرشپ کرنے ہاں بہت عداد و شمار بھی آئے ہیں میرے پاس لیکن سب سے پہلے آج میرے در بلکل پڑوس میں ایک بچہ ہے اس کی آج سال گرہ ہے اور ان کو میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنا نام پورا لکھ کے بھیجنا تو انہوں نے نہیں لکھا کہ نام اس کا شہریار ہے یا شہر شہر ہے یا اس طرح کا کرکے نام ہے تو میں اس کو ہیپی برڈے کہتا ہوں ہیپی برڈے لکھ کے نہیں بھیجا تو میں وہ پوری طرح یادمی بہت کیوٹ پیارا بچہ ہے بیٹا آپ کو بہت بہت مبارک ہو ٹھیک ہے اب آئے جی سار جی جو نر بندے ہیں نا جیسے تلال چودری ہے اس نے آج ٹکا ٹکا کے سنائی ہے کال آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کی جاج نے جسٹس مندو خیل نے بڑی تعریفیں کی ہیں کہ ایک کانسٹیبل کے کہنے کی اوپر اس کو آپ غدار قرار دے رہے ہیں حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ سرکار کی طرف سے جب بھی ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کانسٹیبل کرواتا ہے اے ایس آئی کرواتا ہے ایسا جو کہ سرکار کی کرا تی ہے لیکن اس نے سار جی کال بہت عمران کے حق میں باتیں کی ہیں ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ایک اور جاج نے آج کی ہیں وہ سن لیں وہ سن کے آپ بھی پریشان ہو جائیں گے مندو خیل اللہ تو کال کہا تھا نا کہ یہ کیا تماشا ہے ایک اے ایس آئی کے کانسٹیبل کے کہنے پہ آپ نے سابق وزیراعظم کو غدار کہہ دیا اور یہ وہ وہ سارا نومہی بھول گیا فوج کی اوپر حملے بھول گیا آئی ایم ایف کو خط لکھنا بھول گیا پاکستان اور ریاست کے اوپر ساری جو عمران خان کی مغلزات ہیں وہ بھول گیا اور عمران خان کو ہیرو بنا کے ہمارے سامنے پیش کر رہا آج ایک اور جسٹس ہے سر جی یہ ایسے نہیں ہو رہا یہ سارا سوچی سمجھی سکیم کے تحت ہو رہا ہے آج ایک جسٹس نے کیا کہا ہے کہ عمران خان کو ملاقات کے لیے ملاقاتیں کتنی کی ہیں یہ بھی بتاتا ہوں عمران خان کو ملاقات کے لیے وہ ویڈیو لنک کا سہولت دیں اس کو انٹرنیٹ دیں اور اس کو ویڈیو لنک دیں تاکہ وہ ہر وقت اپنے کارکنوان سے ملاقات کر سکے افسوس ہے تمہارا ججو افسوس ہے تمہارا یقین کرو اور کیا رپورٹ سامنے آئی ہے عمران خان چھ مہینے میں چھ مہینے ہو گئے عمران خان کو چھ مہینے میں نو سو چھتر بندوں سے ملے آپ بتائیں ایک دن میں یہ کتنے بنتے ہیں اور عمران خان نے جیل میں پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھا لی ہے چھ مہینے میں آپ بتائیں ایسے دیسی مرگے چرگے جو سن رہے ہو نا یہ ٹی وی پہ چل رہی ہیں یہ خبریں پینتیس لاکھ روپے کا کھانا کھا گیا ہے نو سو چھتر بندوں کو ملا ہے اور جائشہ آپ کہہ رہے ہیں جی اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی سہولت دیں تاکہ وہ سب کو ہر وقت مل سکے تو پھر باہر ہی کٹ دے ہو نو باہر ہی کٹ دے ہو کٹ دے ہو باہر وہ تلال چودری نے یہی کہا ہے نا کہ آپ اس کی اتنی تعریفیں کہا رہے ہیں تو پھر جو کلاشن کوب لے کے دہشتگرد پھر ہیں ان کو بھی جیل سے چھوڑ دیں اگر آپ کو اتنے عمران خان کے مرود اٹھ رہے ہیں مرود اٹھ رہے ہیں اور یہ سوچ نہیں رہے کہ یہ ناچ گانے والی قوم پیدا کرنے والا انسان جس نے ساری نسلیں برباد کر دی ہیں اس کے لیے آپ اتنا نرم گوشہ رکھتے ہیں تو رکھیں پھر نرم گوشہ اس کو بالکل نکال دیں باہر نکال دیں مجھے افسوس ہو رہا ہے یقین کرو کہ یہ یہ کس طرح کی باتیں کریں تلال چودری نے کھری کھری سنائی ہے شرجیل میمن نے کھری کھری سنائی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان اور ریاست کے خلاف باتیں کرتا رہا ہے آج اس کی حمیت میں جج سب بول رہے ہیں سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے آپ یہ دیکھ لینا جس طریقے سے یہ سارا سلسلہ چال رہا ہے وہ بالکل قریب ہے اس کو وہ چھوڑنے کے اوپر قریب کھڑے ہیں بالکل بالکل قریب کھڑے ہیں اور اس کے وہی گھنڈا گھردی والی زبان اندر سے بھی چال رہی ہے امین گھنڈا پوری کی بھی چال رہی ہے اس کی بھی چالگی ہے ان کی گھردن سے کوئی سریعہ نہیں نکال سکا ان کے اندر سے کوئی میں نہیں نکال سکا میں ٹھیک ہے آپ انٹرنیٹ کی بھی سہولتیں جناب دیں اور وہ کہہ رہے تھے جی وہ جج نے کہا ہے کہ بتاؤ عمران خان کی اوپر کیڑے کیڑے کیس نے میرے خلص سارے کیسوں میں اس کو بری کرنا چاہ رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ وہ والا فیض عمید اور کمر جوید باجوہ والا محول نہیں ہے کہ وہ ہر کام میں ٹانگڑاتے تھے شاکت عزیز صدیقی کو گھر بھیجا نواز شریف کو گھر بھیجا ساری نون لی کو اندر کیا اب وہ والا محول نہیں ہے اب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر جانبدار ہے یہ ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے علاوہ مجھے بڑے لوگ میں نے دو تین ویڈیو بنائی تھی تو بڑے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں میں نے کہا ہم موٹسیکل آپ کو نہیں لے کے دے سکتے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیس ہزار موٹسیکلیں ہیں الیکٹرونک موٹسیکلیں ہیں جو ایک گھنٹہ آپ چارج کریں گے تو وہ ستر کلومیٹر تک جو ہے نا وہ چارج ہو جائے گی بجلی سے چلے گی چارجنگ والی ہوگی اور اس کے لیے آپ کو پچیس ہزار پیہ کا انتظام کر کے رکھیں آپ اور باقی چار ہزار یا پانچ ہزار مہینے کی قسط ہوگی جو آپ دیں گے ویسے تو قیمت اس کی تقریباً دو لاکھ ہوگی نا لیکن آپ کو پہلے پچیس ہزار دینے پڑیں گے ٹھیک ہے اور یہ بینک آف پنجاب کے ذریعے مل رہی ہیں اور یہ پہلے اسٹیج میں سٹوڈنٹ کو ملیں گی کچھ دوسرے بھی ہوں گے نوجوان لیکن سٹوڈنٹ کو اور سٹوڈنٹ بے شک اس میں میل ہوں یا فی میل ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں ہاں ان کے جب فارم اگر آپ پور کرنے لگیں گے نا آپ ہمیں بتانا آپ سٹوڈنٹ ہے تو آپ ہم سے بالکل رابطہ رکھنا میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 03004725752 منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہم آپ کو گائیڈ کریں گے لیکن ہم آپ کو موٹسیکل نہیں دیں گے گائیڈ کریں گے صرف جو پالیسی آئے گی وہ آپ کو ہم صرف بتائیں گے ٹھیک ہے کہ کیسے اپلائی کرنا ہے کیا ہے پھر قرآن دادی کے ذریعے یہ اگلے مہینے انشاءاللہ تعالی آپ کو موٹسیکلیں ملیں گی ٹھیک ہے تو بڑے لوگوں کے فون آ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے رکھیں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ جو بھی اہم ویڈیو ہے آپ کو فوراں پتہ لگ جائے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب علی جو ہمارے کرکٹ کے پی سی بی کے چیئرمین ہیں موسیٰ نکوی صاحب پہلے تو وہ چیئرمین اور کیپٹر اور منیجر باہر سے آتے تھے نا انہیں کہے جی کہ ہم مٹی بھی انگلینڈ سے منگوائیں گے آئے 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 اس تو اچھا ہے نہ ہی کھڑو چیئرمین بھی باردہ جو ہمارا وہ کیپٹرن سارا کوچ کوچ بھی باہر کا ہوگا اور اب مٹی بھی انگلینڈ سے آئے گی کرکٹ کے ادھر ٹریننگ کے لیے جو ہوگی نا ایک پیچ وغیرہ تیار کریں گے مٹی بھی انگلینڈ سے منگوائیں گے یہ نئی چیز ہے ہونتوسی آپ دوستو بھی ہسی ہونکی کریے ہسی ہے یا روئیے ٹھیک ہے تو آج وہ ایک اور لگا ہوا تھا کہ جناب ہاکی کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے جس میں ہم چمپیر رہے ہیں ٹھیک ہے مسلسل تو اس کے اوپر بھی توجہ دیں فٹبال کے اوپر بھی دیں ساری گیموں کے اوپر دیں کرکٹ کے لیے اتنا زیادہ آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملقات کرتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ